بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین سلام علیکم ناظرین آج جو ایک بہت اہم ڈیولپنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمن صاحب جو کہ افغانستان کے دورے پہ ہیں دو دن تو اس نے قابل میں گزارے اور وہاں پہ جو قابل میں افغان طالبان کی حکومت اور ان کے جو لیڈران ہیں ان سے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں آج جو خبر آئی ہے کہ مولانا کندہار گئی ہیں اور وہاں پہ رپورٹس یہی ہے کہ اس نے شیخ حیبت اللہ اخن صاحب سے اس کی ملاقات ہوئی ہے اور پاکستان کے حوالے سے تحریک طالبان کے حوالے سے ہو سکتا ہے کہ مولانا نے یہ باتیں کی ہو اور ان کی کیونکہ دورے کا جو بنیادی مقصد یہاں پہ لوگ سمجھتے ہیں وہ تو یہی ہے کہ وہ جا کے طالبان کے ساتھ ٹی ٹی پی کے مسئلے پی یا تحریک طالبان کے دشتگیر تنظیم ہے اس مسئلے پی بات کریں لیکن ابھی تک اگر ہم دیکھیں مولانا کے دورے کا آج قابل میں ان کی طرف سے جو بیان منصوب کیا جا رہا ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس سے لگ ایسا رہا ہے کہ مولانا فلرمان صاحب کو زیادہ جو ہے وہ تحریک طالبان جو افغانستان افغان طالبان ہیں ان کی بیانیے کو وہ زیادہ اہمیت تے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ قابل سے جو خبر آئی ہے وہ یہی ہے کہ آج مولانا صاحب نے کندار جانے سے پہلے شاید یہی بات کی ہو کہ وہاں یہ جو تحریک طالبان یعنی جو ٹی ٹی پی ہے یہ جو مسئلہ ہے یہ پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے اور بے جا طور پر پاکستان جو ہے وہ قابل کو اس میں ملابس نہ کریں یہ بیانیاں تو ہے افغان طالبان کا بیانیاں ہے پاکستان کا جو بیانیاں ہے یا دنیا کا جو بیانیاں ہے وہ یہی ہے کہ ٹی ٹی پی جو دہشتگر تنظیم ہے ان کی لیڈرشپ اور ان کے زیادہ تلوگ جو ہے وہ افغانستان میں ہیں اور وہ افغان طالبان اگر چاہے تو ان پر کنٹرول کر سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین سے جو ہے کروائیاں نہ کریں خواہ وہ وہاں سے منیج کرنا ہو وہاں پہ ٹریننگ کرنا ہو وہاں سے اسلحہ سپلائی کرنا ہو پیسے سپلائی کرنا ہو اسی حوالے سے بات ہوئی ہے مولانا صاحب کا تو ظاہری بات ہے ان کا ایک سیاسی بیگراؤنگی ہے اور سیاسی جنرہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستان میں جو اگلے ماہ الیکشن ہونے ہیں مولانا صاحب کی پارٹی کو بھی دشتگرد گروپوں سے خطرہ ہے کچھ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید مولانا صاحب کا پہلا حدب جو ہے وہ یہی ہو کہ اپنے پارٹی اور جو کارکنان ہیں ان پہ دشتگردوں کو حملے سے روک دیں یہ بھی بہت بڑی بات ہوگی اگر کیونکہ سارے کارکن خواہ جس پارٹی کے ہو لیڈر خواہ جس پارٹی کے ہو پاکستان ہے اور ہمارے لئے جو ہے ان کی زندگی سب سے زیادہ عزیز ہے اور ان کی صحت اور زندگی عزیز ہیں لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو موقف ہے ان پہ کتنی فرمک تک ہو سکتے ہیں کتنی ایڈوانس اس پہ ہم جو ہے چاہ سکتے ہیں سپیشلی میں نے پہلے بھی کہا تھا ایک اس طرح کے ایک ویلوگ میں کہ اس سے پہلے پاکستان نے کوشش کی کہ ملک جید علماء جو ہے جن کو سمجھا جاتا ہے کہ شاید اپن طالبان ان کی عزت کرے ان کے آسات زہ رہے ہیں ان لوگوں نے ان پہ کافی احسانات کیے ہیں جس میں مفتی تاکیو عثمانی کا نمبر جو ہے وہ پہلے نمبر پہ تھا تاکیو عثمانی صاحب شیخ الاسلام اور مفتی آزم پاکستان اور ساتھ ساتھ جو ہے اسلامی دنیا میں اس کو اس کی علم کے بنا پر جو ہے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ان کی جو ڈیلیگیشن گئی تھی تو وہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اس سے خاطر خواہ وہ پوائد حاصل نہ ہوئے جو پاکستان نے کیا تھا ابھی پاکستان کی دوسرے کوشش رہی لیکن تاکیو عثمانی انلائک تاکیو عثمانی مولانا صاحب کیونکہ تاکیو عثمانی صاحب کا تو کوئی سیاسی ایجنڈا نہ ہے اور نہ اس وقتا نہ اب ہے مولانا صاحب کا تو اپنی سیاسی اہداب بھی ہے وہ یہ ہے کہ آنے والے الیکشن میں وہ زیادہ سے زیادہ نشستے حاصل کرے سپیشلی خیبر مختونخواہ اور بلوچستان کی صوبوں سے باقی جو ہے افغان تالبان سے توقع رکھنا میرے خیال میں توڑا سا جو ہے یہ ایکسپیکٹیشن سا زیادہ ہوں گے کیونکہ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو افغان تالبان پہ اگر ایک ملک کا نام ہم نے لے قطر اور اس کے امیر نے بھی شیخ قبط اللہ سے واحد فورن ڈیگنٹری ہے جس نے شیخ قبط اللہ سے ملاقات کی تھی کوئی علمان صاحب سے پہلے اور جب ان کی ایگرمنٹ ہو رہی تھی دوہا میں امریکیوں کے ساتھ تو ان نے جتنے وعدے کیے تھے تالبان نے افغان تالبان نے امریکیوں کے ساتھ یا انٹرناشنل کمیونٹی کے ساتھ ان کا جو زامن تھا وہ قطر تھا خواتین کے تعلیم کے حوالے سے مخالبین کے ساتھ رویہ کے حوالے سے یا انکلوسیو گورنمنٹ کے حوالے سے تو ان سب کا زامن جو تھا وہ قطر تھا تو اب قطر بیچارہ لگا ہوا ہے کہ میں انہیں زمانت دے رکھی ہے تو ان کے ساتھ بھی قطر ناراض ہے سعودی عرب کے ساتھ ان کے تعلقوں کے سعودی عرب بھی دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ قطر کے بعد اہم ملک ہے جس نے افغانستان میں ہمیشہ جو ہے اسلام کے حوالے سے مذہب کے حوالے سے یا انویسمنٹ کے حوالے سے ان کا ایک قلیدی کردار رہا ہے خواہ جہاد کے دنوں میں ہوں یا اس سے پہلے وہ بھی تو اتنا ناراض ہے کہ اس وقت سعودی ایمبیسی افغانستان کی جو ہے وہ اسلام آباد سے آپریٹ کر رہی ہے باقی جو ممالک ہے تو ان کا بھی ایک افغان تالبان کے ساتھ وہ تعلقات نہیں ہیں نہ ان کے توقعات ہے دوسری بات یہ ہے کہ مولانا اگر یہ سمجھتا ہے کہ ٹی ٹی پی افغان پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ صرف پاکستان نہیں کہتا ہے کہ افغانستان میں دہشتگرد تنظیمیں ہے یا وہاں پہ ٹی ٹی پی ہے یہ قوام متحدہ کی رپورٹ ہے سگار کی رپورٹ ہے جو امریکی گورنمنٹ کی جو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اس کی بھی رپورٹ ہے کہ افغانستان میں تقریباً چار سے لے کر پانچ ہزار یا چھ ہزار تک جو ہے ٹی ٹی پی کے لوگ جو ہے یا ان کے میمبر جو ہے وہ افغانستان میں ہیں لیڈرشپ وہاں پہ ہے اور وہ نہ صرف خطے کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے جو ہے وہ خطرہ بن سکتے ہیں لیکن اب اس سوالے سے میں مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ مولانا فضلرمان صاحب نے کس جو ہے مطلبے کے وہ سمجھتا ہوں کہ بنیان کے یا افغان طالبان کو خوش کرنے کے لیے یا کوئی اور اہدہ آپ حاصل کرنے کے لیے اس نے یہ جو ہے کہ یہ صرف پاکستان نہیں ہے بلکہ پوری دنیا ان کو بتا رہی ہے کہ ٹی ٹی پی افغانستان میں آئی میو افغانستان میں ای ٹی آئی ایم افغانستان میں القاعدہ افغانستان میں تو شاید تو یہ تھا کہ نہ صرف پاکستان بلکہ یون کے بھی یہی ریپورٹے کے ٹی ٹی پی وہاں پہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سوالے سے مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ شاید پاکستان وہ اہدہ آپ حاصل نہ کر سکے مولانا کے دورے سے جن کی ان سے توقع کی جا رہی ہے شاید یہ دورہ مولانا صاحبی سیاست کے لیے اچھا رہے اور شاید وہ یہاں پہ ان کو مارکٹ بھی کرے لیکن جہاں تک ٹی ٹی پی کے دشتگردانہ کاروائیاں ہیں یا افغان طالبان سے ان پہ ہاتھ ڈالنے یا ان کے ہاتھ روکنے کا جہاں تک بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مجھے تھوڑا سا مشکل نظر آ رہا